اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کیسے ہیں جو میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاکہ شکر اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور یہ ہے جی صبح کا ٹائم اور یہ صبح ٹائم جو ہے نا ہماری ادھر محلے میں ایک یہ ابلے ہوئے جو سٹے ہیں وہ لے کے آتا ہے ایک آدمی تو میں نے پنس بن سے بولا کہ آپ مجھے کلا کے دیں کیونکہ دو تین دن سے میری یہ ریٹین بنی ہوئی ہے کہ میں ان کو منگواہ لیتی ہوں اور میں دوپاہ ہر ٹائم اس کا انٹیک کرتی ہوں کیونکہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اس وقت جیسے یہ بہت آپ کے سٹمک کے لئے بھی بہت اچھے ہیں تو میں نے یہاں پر منگواہ تھا اور انہوں نے ساتھ میں یہ جو کھٹیوں ہوتی ہیں اوپر ڈالنے کے لئے وہ دی تھی ساتھ میں نمک اور یہاں پر اس کو میں نے رکھ لیا تھا میں نے نہیں کھایا تھا تو میں نے اس کے بعد یہاں پر اپنا برک فاسٹ ریڈی کیا اور برک فاسٹ میں میں چائے بنا رہی ہوں یہاں پر اپنے اور اپنے چھوٹے جہنو کزن کے لئے اور ساتھ میں میں انڈا اور برڈ جہنو بنا رہی ہوں اور چائے وہ گرم انہیں یہ ڈال لی تھی اور ساتھ میں انڈا برڈ میں نے اس کو بھی دے دیا تھا اور خود بھی جہنو بھی ریڈی ہی کیا تھا کہ میری ہز بینڈ آگئے اور انہوں نے بھولا کہ جی مجھے بھی جہنو کھانا چاہیے تو میں نے پھر اپنا جہنو ناشتہ سائٹ پہ کر دیا کیونکہ جہنو پھ یہ چیاری ہے اس وقت سے پھر میں نے ان کے لئے جہنو یہاں پر روٹی بنائی اور یہاں پر میں نے اپنی چی دوبارہ جہنو اس میں ایڈ کی تھی کیونکہ میں نے جہنو براؤن شگر اس میں ایڈ کرنی تھی جائے میں تو اپنے گزن کا میں نے دوسری جہنو طرح شگر جہنو ریفائین شگر وہ میں نے ایڈ کر کے دی تھی یہ دیکھیں میرا بھی راشتہ جہنو پر رڈی ہوا ہے اور میں نے یہاں پر جہنو پر اپنے ہز بینڈ کے لئے روٹیاں بنانے لگی ان کو جہنو ر ان کا جو ہے وہ دے دیا ہے کیونکہ ان کا تو ڈینر ٹائم ہوتا ہے میرے لیے یہ ناشتے ٹائم ہوتا ہے ایز یویل آپ کو پتہ تو ہے ان کا یہ جہانا وہ ڈینر ٹائم ہی ہے تو وہ اس ٹائم ہی گھر آتے ہیں تو اس ویڈا سے میں نے یہاں پہ ان کے لیے جہاں وہ روٹیاں بنائیں ڈینر آج کل موسم تھوڑا سا چینج ہوئے اور سبو ٹائم ناشتہ کینے کا اپنا ہی مزہ ہے اور بچوں کے ایک جہانا اگزامز وغیرہ چل رہے ہیں تو اس وجہ سے جہانا میں بہت زیادہ بیزی ہوں آج کل روٹین بہت زیادہ بیزی ہے اور جہانا ان کو پروپیشن بھی کروانی پڑتی ہے تو یہاں پر جہاں کھانا رڈی جہانا وہ کرنے لگیں تو پہر ٹائم میں تھوڑا سا سو گئی تھی کیونکہ بچے وغیرہ کو جہانا وہ بہت زیادہ پروپیشن کرواک میں تھک جاتی ہیں اس وجہ سے میں یہاں پر سو گئی تھے وہ ٹیشن چل گئے تھے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی کھانے میں آج آلو مٹر اور گھو بی کا سائلن اور یہاں پر میری جہانا انہان دی یعنی میری کزن جہانا وہ بنا رہی تھی ایک فریڈ رائس تو میں نے کہا چلو ہم ساتھ ملکے بنا لیتے ہیں کھانا تاکہ ہم جہانا وہ جلدی جل سے کھانا رڈی کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے اگزام چل رہے ہیں تو ساتھ ساتھ باقی کام جلدی جل نہیں پٹا رہینا چاہیے تاکہ جہانا بچوں کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکل آئے اور ان کو اچھے سے پرپیئر جہانا وہ کروا سکے میری جو ویڈیوز ہیں آپ کو ان میں جہانا اکثر گوشت والی جو گھو بھی ہے اس کی جہانا ریسپی آپ کو ملتی ہوگی لیکن آج میں بالکل سمپل جہانا وہ علو مٹر اور گھو بھی جہانا مک سبزی وہ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں جہانا پیاز کو جہانا وہ تیل میں جہانا وہ بھون لیا تھا اور ادرک لسن اور ہری مرچن سب کو اور باقی جہانا وہ سارا سامان میں سامان اس میں آٹ کر دیا ہے لال مرچیں اور ہلتی اور ساتھ میں نمک وغیرہ وہ میں نے آٹ کر چکے اس کو اچھے سے بھون لینا اس کی بنائی سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی جہانا اس کے فیلیورز جہا نا ہنے ہینڈ سے ہو جاتے ہیں اور اچھے سے جہانا فیلیورؑ آتا ہے گو بھی میں تو میں نے اس میں جہانا فیلیور فلس کو بنانے کے لیے اس کے ذائقہ جہانا بڑھانے کے لیے دہی کے ساتھ یہ بہت اچھی خوشبہ بہت اچھی آتی ہے مسالہ بھوننے کی اور ساتھ میں یہ گھوپی کا جسالہ اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی ایک دفعہ آپ اس کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گا میری ریسیبی کے ساتھ اور یہ کھانا یہاں پہ بنانے کے ساتھ یہاں پہ کھانا پینا چل رہا تھا کیونکہ یہاں پر گرم آیا ہوا تھا ہمارے گھر تو میں نے کہا چلو اس کو بھی تھوڑا سا کٹ کے خود بھی کھار رہنا چاہیے کیونکہ انسان کو ڈی ہائیڈریٹ جوہنا وہ نہیں رہنا چاہیے ہائیڈریشن ہمیشہ جوہنا لینی چاہیے پانی انٹیک کریں اور پانی کے ساتھ جونا فروٹ وغیرہ وہ آپ جوہنا انٹیک ضرور کریں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ہے ایڈ اس میں د دہی اور دہی کو جوہنا وہ تھوڑا سا لوئی فلیم کر کے پھر اس میں آٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ پھٹنا جائے اور یہاں پر ساتھ ساتھ جوہنا وہ چاول بھی میری کزن بنا رہی تھی تو چاولوں کی ریسپی اس کے جوہنا چینل پہ ہے تو اس کا بھی چینل آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہ ہے جی لائف ویڈ سنا تو اس کے چینل پہ جوہنا یہ فرائیڈ رائس کی جوہنا ریسپی جوہنا اس نے دی ہوئی ہے آپ ضرور جا کے اس کو جوہنا وزٹ کیجئے کے ساتھ میں اچھی اچھی جوہ بھرائیڈ رائیڈ 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 رائی� دیا تھا لیوڈ اس کا اور فل آنچ کر کے اس کو میں نے جوہنا وہ بھون لیا تھا اور یہ بہت مزے کی بنی تھی اور ایک دفعہ میری ریسپی کے ساتھ آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں کہ آپ کو خود ہی جوہنا وہ پتہ چل جائے گا کہ کتنی جوہنا وہ مزے کی بندی ہے دیکھیں یہ بھونی ہوئی جو کہتے ہیں اس کو سپائسی بھونی ہوئی آلو مٹر اور گوبی کا سالن یہ وہ والا رڈی ہوا تھا یہ بہت مزے کا تھا اور یہاں پر ساتھ میں ہمارے ایک فرائیڈ رائز پی رڈی ہو چک تھے اور آج ہم نے روڈیاں وکرہ نہیں بنائی تھی بس یہ ہی جوہنا ہمارا کھانا تھا ہم نے اسی کے ساتھ آلو مٹر اور گوبی جوہنا وہ کھانی تھی اور بہت مزے کا جہنا مسالن بھی بنا تھا اور ساتھ میں بہت ہی مزے کے جہنا یہ چاول بھی بنے تھے آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں مجھے جوہنا میسج کر کے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو میرے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں کیونکہ آپ کی طرف سے موٹیویشن جوہنا وہ بہت جوہنا انسان کو انکریج کرتی ہے کہ آپ جوہنا کسی کو ہنسطاف ذائی کسی کی کرتے ہیں اور ساتھ میں کسی کو پوش کرتے ہیں کہ آپ کام کریں اچھا اور جہنا کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر میں ریڈیو ہو گئی تھی کیونکہ میں نے پھر بچوں کے تھوڑ سے کپڑے لینے تھے اور ساتھ میں تھوڑ سے شاپنگ کرنی تھی تو میں یہاں پر ریڈیو کے باتھ ہی تھی یعنی قزن کا ویڈ کر رہی تھی کہ وہ بھی ریڈیو جائے پھر ہم چلتے ہیں اور شاپنگ ہال جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانتی اس وجہ سے میں نے یہاں پر شاپنگ ہال جہا ہوا شیئر نہیں کیا اور اس وجہ سے یہاں پر میں جا رہی تھی رکشے میں بیٹھ کے کیونکہ گاڑی جائے نا وہ قدر لے گیا ہوا تو شاپ پہ اس وجہ سے ہم لوگ جائے نا رکشے پہ چلے جاتے ہیں میں اتنے ہارڈ اور فاسٹ رو لے ہیں ہم میں کہ ہم ضرور ہے کہ گاڑی میں جانا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پر شے میں جا رہے تھے کیونکہ بچوں کے کپڑے جہانا وہ تھوڑ سے شاٹی جو ہو چکی تھی میں نے کہا چلو وہ بھی تھوڑ سے خرید لیتے ہیں اور ساتھ میں ایک دو اپنے بھی سوٹ لے لیں گے تو ادھر جہا ہم جا رہے تھے تو آپ کو میرے بلوگ کیسے لگ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر لے تاکہ میری ویڈیو آپ کو جہانا وہ ٹائن سے مل جائے اور ساتھ میں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سے ملتی ہوں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکے بچوں کو کبھی خیال رکے گا اللہ حافظ